بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کے دن یہ سیاست کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑنے والا ہے کیونکہ آج ہی کے دن مقصود نشستوں کا ستر صفحات پر مشتول تفصیلی فیصلہ جاری ہوتا ہے جو آٹھ ججز کی جانب سے ہے اور جسے تحریر کرتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس میں وہ یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ فروری دوہزار چوبیس کو اپنا جو کام تھا اسے صحیح طریقے سے عداد نہیں کر پایا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں یہ تحریر کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لے لینا یہ اس بات کا قطعی غماز نہیں ہے کہ اس کے مدد مقابل آپ ان سے الیکشن لڑنے کا حق چھین سکتے ہیں پھر وہ اس تحریری فیصلے میں ہی لکھا جاتا ہے کہ جو دو ججز نے اختلافی نوٹ لکھا تھا اختلافات ہوتے رہتے ہیں نظریات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں قانونی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے اسی عراقین کو باقاعدہ طور پہ دھمکایا جانا اور پھر وارننگ دینا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آٹھ ججز کے فیصلے کے خلاف لکھنا اور یہ کہنا کہ فیصلے کو نہ مانا جائے یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے قد کے برابر بھی یہ بات نہیں تھی اور جس میں انہوں نے لکھا جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نئیم اختر افغان ان کے حوالے سے کہ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایہ جاری کی تھیں اور آج کے فیصلے کے مطابق یہ نشستیں پاکستان تحریکیں انصاف کی ہی ہیں انہی کی ہی بنتی ہیں اور آج پانچمہ اجلاس تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو بے نتیجہ ختم ہوا اور کل کو پھر اجلاس طلب کیا گیا ہے لیکن آج کے اس منظرنامے کے بعد باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کے نظریات میں واضح تفریق پائی گئی اور اس سے بڑی بات یہ کہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جس میں ترمیم کی گئی تھی اس کے بعد نئی کمیٹی ججز کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں سے جسٹس منیب اختر صاحب جو تیسرے سینئر ترین جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے ان کو نکال کے جسٹس امین الدین خان صاحب کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے کمیٹی میں شامل کر لیا تو آج اس کا اجلاس تھا اور منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس کے اندر نہیں گئے انہوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھا ہے کہ اگر پارلیمان اس طرح کی کوئی ترمیم کرتی ہے قانون سازی کرتی ہے تو فل کورٹ اس حوالے سے اپنا فیصلہ دے چکا ہے کہ کوئی بھی پارلیمان کی ایسی قانون سازی عدلیہ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے تو وہ فل کورٹ فیصلہ کرے یا پھر تمام ججز جو ہیں اجلاس کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے بسورت دیگر اس فیصلے سے پہلے آپ پرانی ججز کمیٹی کو بحال کریں بسورت دیگر میں تب تک اس کمیٹی کا حصہ نہیں بنوں گا یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا اور جو خط انہوں نے تحریر کیا ہے اس کی کوپیز جو ہیں وہ دیگر ججز کو بھی ارسال کر دی ہیں اور آج ہی کے دن ایک بڑی تبدیلی بھی ہوئی ہے ڈی جی آئے نئے تائیونات ہو چکے ہیں لیفٹنین جنرل آسیم ملک صاحب سوڈ آف آنر ہیں اپنے بیچ کے ٹاپر بھی رہے ہیں اس سے پہلے وہ جی ایش کیو میں ایڈجورن جنرل اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور تیس تاریخ کو وہ بقاعدہ ڈی جی آئے کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے لیفٹنین جنرل ندیم انجم کا تبادلہ کس جگہ پہ کیا گیا ہے اس حوالے سے ابھی تفصیلات منظر عام پہ نہیں آسکیں تو اسی پورے منظرنامے میں جس کے اثرات سیاسی طور پہ بھی یہ سپریم کورٹ والے دیکھنے کو ملیں گے اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانا صاحب کیا سمجھے آج کے دن ججز کمیٹی میں شرکت نہ کرنا ستر صفات کا تفصیلی فیصلہ جاری کرنا اور پھر یہ کہنا کہ تب تک میں شرکت نہیں کروں گا جب تک جسٹس مونی وختر والی کمیٹی بحال نہیں ہوتی کیا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تا ادار خطب نبوہ زندہ باد زندہ باد بات یہ ہے کہ یاسر صاحب جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے ایک اصولی سٹینڈ لیا انہوں نے اپنے خات میں جو جو ذکر کیے ہیں اپنے خات میں جو جو لکھا ہے ان میں سے مجھے کوئی ایک چیز بتا دے کہ چیز غلط ہے کوئی ایک شخص سے ایک چیز بتا دے کہ چیز غلط ہے دیکھیں ایک دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے بھی ایک وضاحت مانگی تھی فیصلے کے حوالے سے یاد ہے آپ کو اس پر انہوں نے وضاحت دے دی الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کیوں نہیں ہے نانا الیکشن کمیشن والی وضاحت پر کہ یہ کیسے فیصلہ ہو گیا یہ کیسے جاری ہو گئی کہاں پہ اجلاس ہوا تو اس پر انہوں نے جواب دے دیا اب بہت بری سمپل سی بات ہے کہ ایک آنے والے چیف جسٹس صاحب ہے قانون اور آئین کے مطابق سینئر ترین جج ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب کے بعد اگر وہ اسی جلاس پر نہیں گئے تو آپ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ انہیں بلاتے جب آپ کا قانون ہے کہ تین رکنی کمیٹی ہوئی یہ یہ نا تو ایک تو دو رکنی کمیٹی ہوئی اور دوسرا کس طرح بائی پاس ہو سکتا ہے ہم کس طرح خود کہتے ہیں اور آپ کے مجھے وہ تمام ارفاظ یاد ہیں وہ تمام چیزیں یاد ہیں آن ریکارڈ ہیں کہ آئین سے قانون سے برکے کوئی چیز نہیں ہے اور سنیارٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر جسٹس منیب کو آپ نے نکال دیا کس منیاب پہ کوئی وجہ ہونا کیا جسٹس منیب صاحب پہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہ کمیٹنٹ نہیں ہے کیا وہ قابل نہیں ہے کیا وہ ان کی قابلیت پر کچھ شک ہے کیا وہ ون سائڈڈ جا رہے ہیں کوئی ایسی چیز ہونا جس پہ آپ کہیں کہ یاد یہ نہیں چلے اس کے بعد والا ہو جائے آپ کے وہ بھی نہیں اس کے بعد والا یہ کیا بات کیونکہ آج ہمیں یہ اختیار خود وزیر قانون نے دیا ہے نا آزم زیر طارد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز اس سے کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد اس پر بولنا اس پر بات کرنا حق ہے یہی کہا تھا نا آج آغاز میں میں نے تو بلی غور سے سنی ہے اپنے آزم زیر طارد صاحب کی پریس کانفرنس تو اس کے لئے میں بھی اس لئے ہم کل کے بعد کر رہا ہوں کہ جب نہیں تھا ایک اختیار نہیں بنتا بھئی آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط کا جواب دے آپ فل کوٹ بنائیں اپنا اجلاس بنائیں اس میں آگے رکھیں کہ جناب یہ ایک آرڈینیس ہے یہ آرڈینیس آگیا ہے آپ سارے مل کے فیصلہ کریں اس آرڈینیس پہ کیا کرنا ہے کیا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے ہم عمل کرتے ہیں تو عمل کے تحت ہم نے کیا کرنا چاہیے ہمیں کس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی بل کو لانے کے لئے اسی ترمیم کو لانے کے لئے پی ڈی ایم کے اندر کیا کیا تقریریں شہباز شریف نے کی کیا تقریریں براور بٹو زرداری نے کی کیا تقریر آزم زیر طارد صاحب نے کی یہ ساری چیزیں مجھے یاد ہیں اگر ہمارے پاس تقریریں ہوتے ہیں ہم سنا بھی دیتے کہ کیا کیا تقریریں کی اس وقت تو یہ بلکل ٹھیک تھا اس وقت کہا جاتا تھا ایک شخص کی حقیت ہے اس وقت کہا تھا لات لے کہ حق میں فیصلے ہوتے ہیں اس وقت کہا جاتا تھا جناب فلاہ ہوتا ہے اور آج کیا ہو گیا آج کدھر چلے گے آج کیوں نہیں بور رہے آج اس میں رواز کی نہیں اٹھ رہی مان لے ساری چیزیں کیوں نہیں کرتے اگر آپ میرٹ 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 کہتے ہیں تو بھی میرٹ پہ ہے دیکھیں ٹھیک حق لکھا میں تو بلکل کھل کے بات کرتا ہوں کہ وہ حق بلکل ٹھیک لکھا دوسرا ایک وقت تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آرڈیننس کے بھی مخالف تھے کئی ان کے الفاظ وہ یاد ہیں مجھے وہ اچھی طرح الفاظ یاد ہیں کہ اچھا ایسے بھی میں کہہ رہا ہوں اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں جب جمہوریت ہے تو آرڈیننس کی کیا کیا حجود ہے تو آج اس آرڈیننس پہ اس طرح عمل ہوا تھا جب آرڈیننس آیا تھا اتنی جلدی عمل تو بیل ہونا تو باہر بیٹھا ویٹر نہیں کرتا وہ کہہ دو منٹ باہر چلے جائیے جتنی تیزی سے معذر سے اس پہ عمل ہوا تھا اب آ جاتی ہیں اس پہ چر جاتی ہیں جو آج آٹھ ججز نے فیصل دیا یہ اس وقت کے سپریم کورٹ کی اکثریت نے فیصل دیا اکثریت نے فیصل دیا تو ایک چیز تو کلیے روگی کہ اکثریت ایک فیصلے کے ساتھ کھری ہے اور اکثریت جس فیصلے کے ساتھ کھری ہے اس کے بعد تو کسی اور چیز کا وجود بنتا ہی نہیں اس کے بعد تو کسی اور چیز پہ بات ہوئی نہیں سکتی ایک تو چیف جسٹس فائزیس صاحب ہیں اور اس کے بعد چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں کیونکہ آرڈ کے فیصلے سے ان کے لکھے ہوئے فیصلے سے اور آرڈ ججز کے سائن سے یہ ثابت ہو گیا ایک اکثریت سپریم کورٹ کی ان کے ساتھ کھڑی ہے یا ستھاب اور آرڈ کے فیصلے میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس میں کہا گیا ایک جگہ لکھا گیا آئین شکنی ہوگی اس پر عمل نہ کرنا اور آئین شکنی کی سزا کیا ہے سب کو بتا ہے اور یہ کسی اور کو نہیں کہا گیا یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پھر کہا گیا ہے کہ آٹھ فروری دوزار چوبیس کے الیکشن کرانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ناکام رہے صاف و شفاف انتہابات کرانے میں پھر وہ آئینی ترمیم جو آپ دوزار سترہ سے لاغو کر رہے ہیں اس کے حوالے سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نائنٹی فور جو ہے وہ کس کس سے متسادم ہے بتایا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی کون کون سی جو دفعات ہیں کون کون سی جو تجریح ان سے یہ جو ہے وہ بقیدہ یہ جو ہے اس پہ اس سے مستعدم ہے اور یہ بھی کہہ دیا گیا جو آج شور مچا ہوئے رہا کہ ترمیم ترمیم انہوں نے تو کالدہم قرار دے دیا اس کو فیصلے میں کالدہم قرار دے دیا اسے اس کے بعد آپ آگے آجیں وہ واضح لکھتے ہیں کہ جب تک نئے آپ مان لیں نئے انٹرپارٹی لیکشن نہیں ہوئے تو قانون کہتا ہے جب تک نئے انٹرپارٹی لیکشن نہیں ہوئے تو پرانا جو چیئرمین ہے وہی چیئرمین تو پرانے چیئرمین تو منیسٹر گوھر صاحب ہے تو کس طرح آپ حتم کر سکتے ہیں پھر انہوں نے نہیں کہا ہے کہ جناب اگر آپ انتہابی نشان نہیں دیتے تو سیاسی جماعت کا وجود ختم نہیں ہوتا سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی پاکستان میں کتنی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے انتہابات میں حصہ ہی نہیں لیا لیکن آج بھی بطور انتہابی سیاست میں ہیں کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کا ایک بھی میتوار نہیں جیتا وہ بھی ہیں اس سے بڑی بات کیا کہ جس کی جیڈیز کے اندر جو کام شامل ہیں جس نے کام ہی وہ کرنا ہے اور اسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ وہ اپنے فرائز کی ادائیگی میں ناکام رہا ہے تو یہ جو ناکامی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ کہ ایک جس نے مثال کی طور پر میں ہوں میرا کام اینکرنگ کرنا ہے میرا کام سوال کرنا ہے اور اگر میں سوال کرنے میں ہی ناکام رہا ہوں تو میں بطور اینکر کس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کر پاؤں گا اور ان کا کام الیکشن کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ اپنے فرائز کی ادائیگی میں ناکام رہا ہے تو یہ سب سے بڑا الیگیشن ہے سر اس پورے فیصلے کے اندر باقی تو بہت بات کی چاہیے میں کہہ رہا ہوں پھر تو یہ الیکشن بھی کال ادم قرار دے دینے چاہیے اس الیکشن کے بعد نیا ہونا چاہیے اب سوچنے والی بات یہ ہے اس فیصلے کے بعد کون سی ایسی قانونی رائے درکار تھی کون سی ایسی رائے درکار تھی کہ آج بھی الیکشن کمیشن صاحب اپنا اجلاس پورا کر کے چلے گئے لیکن فیصلہ نہیں کر سکے کیا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے آج ہم نے بہت سے سینئر وہ کلا سے سینئر ترین ریٹ ججز سے سب سے میں نے خود بھی پوچھا کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے تو انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں اور الیکشن کمیشن پابند ہے کہ سپریم کورٹ کے اس حکم پر اس فیصلے پر عمل درامت کرے اور اگر وہ نہیں کرتا تو جو لفظ لکھا گیا کہ آئین شکنی پھر اس کے زمرے بھی آتا ہے اور آئین شکنی کون کرتا ہے آئین شکنی کا مطلب ہے آرٹیکل سکس لگتا ہے پھر آئین شکنی کا مطلب ہے کہ آپ پھر فارق ہوتے ہیں اور اگر توہین عدالت ہوتی ہے اس پر لکھا گیا ہے کہ پھر اس پر عمل کروائیں گے اپلیکیشن کے انتظار نہیں ہونا عمل کروائیں گے اور پھر جب عمل کروائیں گے لفظ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بھرہ سیدھا اور صاف سا ہے کلیئر سا مطلب ہے کہ جناب آئے آ کر جواب دے وہ کہتا ہے جناب میں سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی وجہ سے تو پھر اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے اوپر ہے کیا اسی سپریم کورٹ سے اسی پارلیمنٹ کے وزیراعظم کو نحل کرانی دیا گیا تھا توہین عدالت پر سزا نہیں ایک وزیراعظم کو دی گئی کیا ایک وزیراعظم کو سزا موت نہیں دی گئی کیا ایک سابق وزیراعظم کو اسی سپریم کورٹ سے توہین عدالت پر نوازشریف صاحب نے سزا نہیں دلائی تھی یاد آپ کو نوازشریف کا فکرہ کہ جناب آپ اپیل میں بات میں جائیے گا پہلے عمل کریں فیصلے پر یہ الفاظ ہیں کسی اور کے نہیں میاں محمد نوہ شریف کے الفاظ ہیں یوسف ازا گلانی کے لئے یاد ہے یسر آپ کو جناب بعد میں جائیے گا آپ نے جو اپیل کی ہے پہلے آپ اپنا ہوتا چھوڑے سارا کو چھوڑے اور آج میاں صاحب کیوں نہیں بولے آج باکی لوگ کیوں نہیں بولے آج آئین کی بات کرنے والے ان کی زبار چپ کیوں ہیں آج آئین پہ بات لیکچر دینے والے ہموش کیوں ہیں آج اس پر کیوں نہیں بولتے میں تو یہ نازہ لگا رہا ہوں کہ آج اس پر بولنا چاہیے تھا آج آواز آنی چاہیے تھی اگر آج آواز نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہنڈیا بہت سی جگہ سے خراب ہے ہنڈیا بہت سی جگہ سے جری ہوئی ہے یہ ہنڈیا میں ابھی بہت سی چیزیں شامل نہیں ہیں یہ اقتدار کی جو ہنڈیا ہے نا یہ بیج چراہے بٹنے والی ہے ٹوٹنے والی ہے اس کی ترکیب لگتا ہے الٹی ہو گئی ہے ترکیب جو نئی آزمائی گئی ہیں یعنی وہ وہ دم جس وقت پہ لگانا تھا یک دم ہو گئے وہ دم جو ہے نا وہ یک دم ہو گئے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا دم اس طرح ہوگا وہ دم یک دم ہو گئے اور آگے سے دم آدم دم ہو گئے ناظرین پاکستان کے سیاسی منظرنامے بھی بات کریں گے یہ قانونی منظرنامے کو ساتھ میں ریلیٹ ضرور کرتے رہیں گے ابھی جو بات کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لاہور والے جلسے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر جو جلسہ ان کا اگلا میہ والی میں ہونا تھا اطلاع تھی ہے کہ بانی پی ٹی آئے نے میہ والی کے جلسے کو منصوخ کرنے کی بات کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک جلسہ کراچی کا کر لیں اور اس کے بعد منارے پاکستان پر جلسے کے لیے پھر سے درخواست دیں تو دوسری طرف حکومت جو ہے اس سے اگر جلسوں کا پوچھ لیا جائے تو آج ہمارے وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھائیس میں جلسے کریں گے ابھی جو وعدے کی ہوئے تھے وہ پورے کرنے کا وقت ہے تو ابھی کی حکمت عملی اور اگلی جو انٹینشنز ہیں حکومت کی اور اس کے مددے مقابل اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے رانوان نئی مہدر پنجوتھان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نئی مہدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا نئی مہدر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے یہ کہ اس دن اصل میں ہوا کیا یعنی چھے بجے تک لائٹس کا بند ہو جانا علی امین گرڈاپور صاحب کا بعد میں آنا اور پھر وہ بڑی ویڈیو وائرل کی گئی کہ انہوں نے کلاشنگوف کے بٹ مار کے شیشے توڑے گاڑیوں کے تو یہ کیا منظر نامہ تھا حکومت گڑھ بڑھائی یا منیج سے ہی نہیں ہو سکا دیکھیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے موقع دیا تفصیلیں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چار اٹھ کے منارے پاکستان جلسہ ہونا چاہیے میں خود بچر صاحب اور اشتیاق صاحب ہم جا کر نیسی سے ملے جب ہم اطلاع ملی کہ آپ کو ایک ایسی مویشی منڈی جو شہر سے بہت دور ہے وہاں پر آپ کو جلسے کی اجازت دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہم چلے گئے اور ہم نے یہی کہا کہ یہاں پر اجازت دی انہوں نے کہا نہیں ہم نے ادھری دینی ہے پھر انہوں نے اکتالیس شرائط کے لیے پورا ایک بچار شیٹ انہوں نے رکھ لی کہ اس کے ساتھ ہم آپ کو جلس ہم نے کہا کہ یہ نام علی امین معافی مانگے گا اور جو یہ شرائط رکھ رہے ہیں ان میں سے چینج کریں ایسا نہیں ہے ایسا ممکن نہیں وہ بازد تھے اور ہم نے ان کو ٹائم بھی گیارہ بجے کا انہوں نے جان بجھ کر ایک نوٹیفیکیشن ایسا نکالا جس میں ٹائم بھی انہوں نے اپنی مرضی کا رکھ دی اور شہر سے باہر جگہ رکھ دی اور اس کے اندر اکتالیس شرائطیں بھی رکھ دی تو بات یہ ہے کہ آپ ایک تو شہر کے باہر جا کر جلسے کی اجازت دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اتنی گرمی کے اندر یہاں سے لوگ جو ہیں وہ پیدل راستے میں کیونکہ انہوں نے کنٹینر لگانے تھے میں نے خود ڈی سی سے کہا کہ آپ کنٹینر لگائیں گے حضرت کہا نہیں ہوگا لیکن میں خود جو ہے وہ پیدل گیا فصلوں کے اندر سے ایک گاؤں کے اندر سے پیدل چل کے اور آٹھ ہٹھ کلومیٹر ہم چلیں اور وہاں پر پہنچیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جلسے ایسے ہوتے ہیں وہاں پر خواتین ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور آپ نے مختلف جگہ پر ویڈیوز بھی دیکھیں ہوں گی تو آپ نے ایک دور جگہ دے دی دوسرا چھین بجے تک کا ٹائم دے دی حالانکہ جلسہ جو ہے چھین کے بعد جو ہے وہ لوگ جلسے تو چھین کے بعد جو ہے سٹارٹ ہوتے ہیں گرمیوں کے اندر دیوں گرمی ہوتی ہے تھرڈ بات یہ ہے کہ پونے پانچ سو ایم پیوز کے آرڈر جاری کر کے ہمارے مختلف لوگوں کو ڈالی ایم پی ایز ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو ڈالیا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی رکافتیں اور پابندیاں لگائی گی اگر علی امین کی بات کی جائے اور اگر شیشہ توڑنے کی بات کی جائے میں اس سنس کے اندر کہوں گا شیشہ توڑا اس کی ریسن یہ تھی کیونکہ راستے سے پکڑ کر انہوں نے وہاں پر ٹرالوں والے کھڑے کر دیئے اور انہیں کہا کہ آپ پیپر دے دیں چابی بھی انہوں سے لے لی اور روڈ بلا کر دیں وہ بیچارے جو ڈرائیور تھے وہ رو رہے تھے کہ ہمیں دو دن سے یہاں پر روکا ہو گیا مربانی کے لئے ہماری جان چھڑا ہے کہیں پر حصہ تھا کہ ڈرائیور اس کو بھگا دیا کیا تھا تو وہ ٹرالے کو سائٹ پر کرنے کے لئے ڈیفنیٹی ڈرائیور سیٹ پر کسی نے آ کر بیٹھنا تھا تو تب بھی ہونا تھا تاکہ نیوٹرل کر کے اسے آگے کیا جائے اس کے لئے ہزاروں نے شیشہ بھی توڑا ہے اور یہ صورتیار صرف ایک جگہ پر نہیں ہے یہ ہر جگہ پر ہے پھر آپ انہوں سے کیوں دے رہے ہیں راستے میں آپ نے رکافٹیں ڈالی ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ میند ہے لیکن جو رانت سنو کا چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی یہ اٹرک والا پول ذرا کروس کر کے دیکھیں تو اٹرک والا پول اس نے کروس کیا ہے خاج آسف جو تم بھی ہر روز کہہ رہے تھے اس نے آ کر بتایا کہ وہ پنجاب کے اندر آیا اور لاہور مریم جہاں پر وزیرالہ جس کا شہر ہے اس شہر کے اندر جا کر اس نے لوگوں کا شکریہ دا کری اور تمام لوگ ہم گئے ہیں اور ہم نے برپور جلسک کیا ہے رکاوٹروں کے باوجود دنیا پیدل پہنچ رہی تھی اور آٹھ بجے تک بھی جب علی امین آئے اس کے بعد بھی لوگ آ رہے تھے یہ صورتیں آئیتی ہیں مہدر صاحب ہم نے جلسہ خود بھی دیکھا کور بھی کیا اب زیادہ جلسے تو تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں کل علی امین گنڈاپور کا حطاب بھی ہو گیا وہ بھی ہم نے سن لیا آج ایک سپریم کورٹ سے بہت بڑا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے آج کے دن تک بھی اس پر کوئی امن لہیں کیا کتنے دن اور آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ توہین عدالت کی اپلیکیشن دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے پہلے شورڈ آڈر آیا تھا انہیں چاہیے تھا ایمپلیمنٹ کرنا آج سپریم کورٹ کو مجبورہ لکھنا پڑا کہ آپ فری بن کر جو ہے اس کیس کو لڑ رہے ہیں آپ تو ایسا لگ رہے ہیں جیسے آپ کے خلاف کوئی آپ سے سیٹن اچھی نہیں جا رہی ہیں یہ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ فریق بن کے لڑ رہے ہیں تو فیل تو یہی ہو رہا ہے نا جیسے یہ پارٹی تھے نون لیگ پپلز پارٹی یا ایمپی ایم کا کیوں حصہ بن کے یہ سارا کیا جا رہا ہے جو دھاندلی اور ڈاکہ ڈالا گیا اور جو فری اینڈ فیر الیکشن کروانا دیوٹی تھی الیکشن کمیشن کی اس نے نہیں کروائے ہم چلا چلا کے کہہ رہے تھے پتہاں ریپورٹیں بار بار دے رہی تھی مختلف جو ہیں وہ ادارے کہہ رہے تھے کہ الیکشن دھاندلی زیادہ ہوئے ہیں اور کمیشنر راہل پنڈی انوار کاکر کی سٹیٹمنٹ ہر ایک کی سٹیٹمنٹ نون ریکارڈ ہے کہ دھاندلی ہوئی لیکن وہ کوئی مانے نہیں رہا تھا کوئی کہہ رہی سپریم کورٹ کو آج کہنا پڑھا کہ آپ نے دھاندلی زیادہ الیکشن کروا ہے جو کہ دو سو اٹھارہ کے تحت آپ کا ڈیوٹی تھی کہ آپ نے فری اینٹ فیئر الیکشن کروا ہے تو لہٰذا اس حکم کی اوپر ایمپلیمنٹ کرنا کیا جائے ورنہ آئین کی خلاورزی ہوگی اگر حکم کی اوپر ایمپلیمنٹیشن نہ کی گئے تو لہٰذا آپ الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے ابھی بھی وہ بیٹھا ہو گئے انتظار کر رہے ہیں اور سپیکر سپیکر ادھر سے لیٹر لکھ رہا ہے جی ایمپلیمنٹ نہ کیا جائے اور یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی خلاورزی ہو یہ اصل آئین شکن ہے جنہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا جو آج بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہیومن رائٹس کے اوپر کہا کہ بلکل جی ٹھیک ہمارے ساتھ اٹھارہ میں ہو تو لوگوں کو اقواہ کرو پریس کانفرنس کرو چھاپے مارو گرتاری کرو سارا کچھ کرو یہ سارے اس کے اندر انوالو ہوں سوال وہی ہے جو رانہ صاحب نے پوچھا ہے کہ کتنے دن انتظار کریں گے یہی جلاس کا فیصلہ ہو جائے الیکشن کمیشن کا اس کے بعد کوئی درخواست دائر کی جائے گی یا پھر کل پرسوں صحیح آپ ارادہ رکھتے ہیں درخواست دائر کرنے کا ہماری ڈسکسن اس سوالے سے ہو رہی ہے اور ہم اس کی اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے تھرڈ بات ہی ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق سلنے دیا جائے کیوں میں فرد وائد جو ہے وہ چاہ رہا یا دو شخص یا چار شخص یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے جو دعویدار تھے جمہوریت کے دعویدار تھے کہ بوٹ کوئیزت تو آج وہی لوگ کھڑے ہیں اور آج وہی لوگ جائیں وہ آئین کی خلاف ورزی کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی اوپر امپلیمنٹیشن نہ کی جائے اور سپریم کورٹ کی بوکل ختم کی جائے نہیں محضر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ پنڈی جلسہ ہو رہا ہے بالکل جلسہ ہو رہا ہے ہم نے جو ہے درخواست آج دے دی ہے اور لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا ڈنکے کی چوٹ کی اوپر جلسہ ہوگا پنڈی کے بعد لہو پوئے پاکستان سے پی اے سٹیکھولڈرز تمام آئیں گے پنڈی اور پھر ہم وہاں پر پوٹیس کریں گے پورے پاکستان سے لوگ آ کر پنڈی کے اندر پوٹیس کریں گے کر جلسے کی جلسہ نہ دیں گے نئی محضر صاحب مجھے صرف ایک چیز بتائے گا کلیر کیجئے گا کالونی منظر نامے پر توہین عدالت کی اگر آپ درخواست دیتے ہیں اور وہ فیصلہ سنایا پہلے فل کوٹ نے جس میں سے آٹھ ججز تھے آپ کی طرف اکثریتی فیصلہ آٹھ ججز کا تھا اب اس کے بعد توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ سنگل ججز بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے دو تین رکنی ہوگا یا پھر آٹھ ججز ہوں گے اور تیسری بات یہ کہ اگر اس میں جسٹس امین الدین خان یا جسٹس نئی مختلف غان اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کیونکہ وہ دو ججز تو پہلے اس فیصلے کو آئین کے متصادم قرار دے چکے ہیں نہیں دیکھیں اس وقت جو ہے مجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ آ چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے یہ ججز جنہوں نے مجورٹی کے ساتھ کی ہے وہی توہین عدالت کی کاروائی کریں گے اور جو جسٹس امین الدین یا نیم صاحب نے جو نوٹس دیا اس کے اندر نوٹ دیا ہے اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی بہت تکیری کر سکتے ہیں اور ججز کی بہت تکیری کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اوپر عمل نہ کی جائے یہ تو فیصلے کے اندر ہے انصاف کے اندر یہ رکاوٹ ہے اور یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیتی جو کہ ایک بڑی ہی مایوس کن بات ہے جو کہ موزد ججز سہبان جو ان کی کلی ہی گیم وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری صورتحال کرنے سے کیا ملک کے اندر سیاسی استقام آئے گا ہم مگر نکر نہیں ہیں جو وزیراعظم جناب سو کال وزیراعظم شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھائیس کے اندر جلسے کریں گے پھر دوہزار اٹھائیس کے اندر جلسے کل لو تم آٹھائیس کیا تم تیس کے اندر رکھ لو جلسے کرائے کے علاوہ تو تمہارے پاس لوگ نہیں آئیں گے اور یہ جو امن کی باتیں کرتے ہیں امن اس وقت آتا ہے جب ملک کے اندر انصاف ہو جب ڈاکہ ڈالا گیا ہو جب نو مہی کا پورا ایک پارٹی کی اوپر ملبہ ڈالا گیا ہو جب سی سی ٹی وی فوٹیز والی پٹیشن نہ لگائی جا رہی ہو جب ڈاکے والی پٹیشن نہ لگائی جا رہی ہو جب ہمیون رائٹس کی والیشن کی اوپر اشنوائی نہ ہو رہی ہو جب ایسی آئینی عدالتیں لے کر آنے ہو جو یہاں پر اپنے مرجی کے فیصلے کروانے ہو جب ججز کو اٹھا کر کسی اور جگہ فوٹی بلوچستان جو ہاں پر فینکنا ہو اس ایسی طرح میم لے کر آنی ہو تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر امن جو ہے وہ آگے امن اس وقت آتا ہے جب ملک کے اندر رول آف لاؤ ہوتا ہے جب انصاف ہوتا ہے اور انصاف جب تک نہیں آئے گا تب تک امن نہیں آئے گا اور جب انصاف آئے گا تو اس وقت آپ جیلہ میں ہوں گے کیونکہ آپ نے ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا ہو گیا ہے آپ کو ڈیل کے ذریعے یہاں پر بٹھایا گیا نہیں محضرت بن جودہ صاحب سنے آج خان صاحب نے فائنل تحریک کی طرف اشارہ دے دی ہے بلکل خان صاحب نے کہا ہے اور میں نے آخر بات بھی کیا میڈیا سے خان صاحب نے خاص طور پر مجھے کہا ہے کہ اب بلکل آپ نے کہہ دینے ہیں کہ ہم جو سٹریٹ مومنٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت یہ ٹائم ہے انصاف کے لیے عدلیہ کے لیے جمہوریت کے لیے کھڑے ہونا عمران خان ایک تفہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میری ازادی کے لیے کھڑے ہو وہ کہتا ہے کہ ملک بچانے کے لیے نکلنا ہے ہمیشہ اس نے کہا ہے کہ حقیقی ازادی کے لیے نکلنا ہے جب وہ باہر بھی تھے اس وقت بھی حقیقی ازادی کی بات کرتے ہیں وہ جیل میں تو بات میں آیا نا جی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ٹائم ہے ہم نے ساتھ دینا ہے ہم نے جمہوریت کے لیے ساتھ دینا ہے ہم نے حق کے یہ آواز اٹھانی ہم نے عدلیہ کا ساتھ دینا ہے اور اگر اس وقت قوم جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوئی تو عدلیہ بھی بیٹھ جائے گی اس وقت جو مجورٹی کے اندر ججز ہیں خاص طور پر سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر یا دیگر ہائی کورٹ کے اندر وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف ہو اور ہمیں اس وقت ساتھ دینا ہوگا اور اس ساتھ دینے کے لیے پھر ہمارے اتجاز جلسے جلوس بوسارے ہوں گے ریلیہ بھی ہوں گی اور ہم مومنٹ ٹیز کرنے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دلوں کے اندر ہمارے جلسوں کے بقیادہ شیڈول جاری ہوں گے جس میں ہم دو تین کا شیڈول اکٹھا جاری کر دیں گے کہ آپ بہت در جیسے خان صاحب کرتے تھے اور اس طرف جا رہے ہیں اور پھر سیٹریٹ مومنٹ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اچھا نئی مہدر صاحب بات ہو رہی تھی وقالہ تحریک کے حوالے سے تو کیا اپ ڈیٹ ہے اس حوالے سے کہ کون کون سی بارز نے اعلان کر دیا ہے اور ان کو بطار پاکستان تحریک انظاف کے رہنما کس طریقے سے انٹرٹین کر کے اپنے ذات لیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بات کی جائے جو بکلاہ کمیونٹی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر پاکستان بارک کانسل کے میمبرانز ہیں جن کی مجورٹی جو ہے وہ آزم نزید طارد صاحب یا بھون صاحب کے گروپ کی ہے کیونکہ مجورٹی کے اندر وہ ہیں تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی یا باقی اداروں کے اوپر بھی ایسے علامی جاری کر کے یا وہاں پر اعتماع بلا کے سارا کر کے تو وہ لوگ فیصلے جو ہیں یا آپ یوں سے ملیں کہ عدلیہ کے اوپر پریشر بھی ڈالتے ہیں یا اپنی مرضی سے سارا کام کرانے کے لیے تانو سازی کرنے کے لیے یا وہ ادھر سے بکلاہ کو کھڑا کرتے ہیں لیکن جو تعداد ہیں نیچے بوٹر لگا لیں آپ وہ جو بوٹر ہے یا نیچے جو بکلاہ ہیں وہ مجورٹی کے اندر اس وقت عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر دلمجبر کرنے کی کوشش کی جاری ہے انصاف کے لیے وہ کھڑے ہیں جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں تو وہ مجورٹی تعداد میں کھڑی ہے تو ہمارا جو کنونشن بھی ہونے جا رہے ہیں آج بھی ہمارا کپی میں کنونشن تھا اور پشاور کے اندر ہونے جا رہے ہیں جو ہمارے کنونشن ہونے جا رہے ہیں جو بکلاہ کنونشن کر رہے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف کے بھی جتنے بکلاہ ہیں وہ بھی پارٹیسپیشن کریں گے اور بارز کے نمائندگان ہوں گے آٹھ جو پاکستان بار کانسل کے نمائندے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی رجوع کیا ہے جو آئینی ترمیم جو رات و رات ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاری تھی اس حوالے سے بھی اور مختلف بار سے بھی جیسے لہور آئی کورٹ بار وہاں پر صدر جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں بلوچستان آئی کورٹ بار وہ بھی کھڑی ہوئی ہے وہاں پر کویٹا جو بار ہے وہ بھی کھڑی ہوئی ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف بعض اسوچیشن کے نمائندگان جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں نہ کہ بام سنتالیس والی حکومت جو یہ چاہتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں کل کونسا ایسا اہم کیس ہے سپریم کورٹ میں جس کا بائی کٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیس کی سماعت ہے وہ کیس جو ہے وہ میں اس کے حوالے سے میرا خیال میں وہ دیکھے بتا سکتا ہوں لیکن کل کیس کی سماعت ہے سپریم کورٹ کے اندر جس میں کل جو ہے وہ بلکل ہم بائی کٹ کر کہ دیکھیں ہم تو صاحب کے سامنے پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی جو کیس بھی یہ وہ سنتے ہیں لگاتے ہیں اس کی اوپر آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کھل کے دیتے ہیں اب آپ ریسنٹلی اگر آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہے تھے کہ فارم فورٹی فائیو اور سیمر کی ویلی نہیں یعنی جو ریزلٹ ہوتا ہے ریزلٹ کارڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو باکس ہیں ڈبے ہیں جن کے اندر دھاندلی سے ووٹ ڈالی انہوں نے کہا ہم نے ان کو دیکھ رہا ہے اب اس کے اندر تو ووٹ ڈال دی گئے ہیں اس کے اندر تو ووٹ جو ہیں ہمارے ضائع کر دی گئے جو لیڈ تھی ہماری اس کو ڈبل سٹیمپن لگا کر ضائع کر دی گیا ہے یا نیچے وہ نیچے سے کے گٹو جو ایک پیکٹ ٹھیل ہے اس کو جو ہے وہ کٹ کر کے تو اس کے اندر ووٹ ڈالے گئے ہیں تو ڈبل موڑے لگیں گے تو ساری دنیا کو پتہ ہے اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ٹھیک ہے فارم پورٹی فائیب پر بھی نہ جائیں فارم پورٹی سیون پر بھی نہ جائیں تو یہ واضح چیز نظر آتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس ڈاکے کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالے رکھا پٹیشن نہیں لگائی یا آٹھ آٹھ پاری یا دیگر ہماری درخواستیں نہیں لگائی اور آگے بھی وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور اس لیے ہم نے ایک کانسٹیٹوشنل کورٹ کا سربراہ بنانے کی طرف لے جانے کی طرف امنمنٹس کی جاری چیز نظران کے ماہ پر وہ بٹھائے جائے فریقین صاحب کی جتنی جماعتیں چاہے وہ فریقین صاحب سپر پابندی لگانے کی بات ہو کہ دیگر درخواستیں وہ ساری کے ساری ادھر لگیں اچھا ایک آخری سوال نہیں ہے ایدر صاحب اگر یہ مقصود نشستوں کا اجراہ کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان انہی جماعتوں کو جن کو پہلے دی گئی تھی تو پھر ایسی صورت میں ہونے والی آئین سازی جو ہے اس کو کہاں پر چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھیں ایسی جو مقصود نشستوں کے حوالے سے آپ نے کیا سوال کیا جی سر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر پرانے طریقے کارکت ہے جس طریقے سے سپیکر نے خط لکھا ہوا ہے انہی جماعتوں کو نشستیں الارٹ کر دیتا ہے تو پھر آئین سازی جو ہے اس کو کہاں پر چیلنج کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو عمل ہوگا یہ قائر آئینی ہوگا اور یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر لکھ دیا ہے اور اگر یہ اس طرف جاتے ہیں اور ان کو الارٹ کرتے ہیں جو کہ اچھا ہمیں جو کہتے ہیں کہ پی ٹی ایج وہاں پر پارٹی نہیں تھی نون لیگ پارٹی تھی پیپلس پارٹی کیا پارٹی تھی ایم کی ایم کا پارٹی تھی کیا عوام نے ان کو بوٹ دیا تھا عوام نے تو نواز شریف اور زرداری یہ سارے جو ہیں یہ تو اپنے باٹوں سے آرے ہوئے ہیں جو ان کو سیٹیں دی گئی ہیں جتوا کے مقصود ریشست نے جو دی گئی ہیں وہ بھی ان کی سیٹیں نہیں ہیں اور یہ ہمارے جو لوگ جن لوگوں نے ہمیں بوٹ دیا ہے جو ہماری سیٹیں تھیں وہ لینا چاہتے ہیں اگر وہ عمل نہیں کرتا الیکشن کمیشن تو دیفینیٹلی توہین عدالت کی کاروائی سپریم کورٹ کرستی کیونکہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ جو ہے منوانا ہے اس کے اندر پھر انہیں جیسے بھی ان کے کاروائی کر کے انہیں بڑھائیں ان کے اوپر توہین عدالت کی کاروائی کرتے ہوئی انہیں جو ہے وہ فارق کریں جو بھی اس کے اوپر فیصلہ دیتے ہیں اور وہ سپیکر میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی آرٹیکل سکس لگنا چاہیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی اور وہ قانونی طور پر لکھی نہیں سکتا تھا آئین کی انٹرپرٹیشن سپیکر کا کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی کرنا لیکن ایسی قانون سازی جو اپنے لیے ہو اور ریٹرسپیکٹرم ایفیکٹ کے اندر کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اطلاق دوزار سترہ سے ہوگا یہ کونسی قانون سازی ہے کہ ان پر دنیا میں پارلیمنٹ ایسی نہیں ہے جو اپنے لیے قانون بنایا ہے جو اپنے لیے قانون سازی کرنا ہے بریک کے بعد خوش آمدید نظرین لیفٹرین جنرل ندیم انجم صاحب کی جگہ لیفٹرین جنرل آسیم ملک صاحب کو ڈی ج آئے نیا اتائیونات کر دیا گیا ہے اور یہ خبریں جو ہیں یہ ایک دو دن سے گردش تو کر رہی تھیں لیکن آج پھر باقاعدہ طور پر انٹر سرویسز پرولی ریلیشن کی جانب سے باقاعدہ اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا کہ آسیم ملک صاحب جو ہیں وہ تیس تاریخ کو باقاعدہ طور پر ڈی ج آئے کا چارٹ سنبھال لیں گے ابھی جو حالیہ جہاں پہ سرف کر رہے ہیں وہ جنرل ہیڈکوارٹر کے اندر ایڈرین جنرل کے طور پر وہ سرف کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے وزیرستان کے اندر بھی سرف کیا ہوا ہے بلوچستان کے اندر بھی سرف کیا ہوا ہے زمینی حقائق جو ہیں وہ چاہے آپریشنز کو لے کے ہوں دراندازی کو لے کے ہوں دشتگردوں کے خلاف آپریشنز کے حوالے سے ہوں اس پہ بہت زیادہ ان کی گرپ بھی ہے سارڈ آف آنر بھی ہیں اور جس طریقے سے آرمی چیف سارڈ آف آنر ہیں ڈی ج آئے بھی سارڈ آف آنر ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دو جو آرمی چیف اور ڈی ج آئے وہ دونوں سارڈ آف آنرز ہوں اور اس کے علاوہ ان کے جو والد ہیں وہ بھی ایک اہم عہدے کے اوپر جو تھے فوج کے اندر موجود ہے اور ادھر سے ہی وہ ریٹائر ہوئے ابھی موجودہ جو چیلنجز ان کو درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں ڈی ج آئے کی جو تبدیلی ہے یہ خطے میں کس کس کے لیے پیغام ہے اور دوسرا جو اندرونی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس سے کس طریقے سے نبورداز ماؤں گے دیکھیں یہ بہر اچھی تبدیلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حطے کے اندر وہ تمام دہشتگرد وہ تمام ملک دشمن جو پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر دہشتگردی بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کے اس تحکام کو نقصان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو صوبائی اسبیت کو زیادہ ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں خاص کر وہ غیر ملکی خفیہ ہاتھ جو پاکستان کے اندر اپنے سخولت کاروں کو ذریعے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح انٹرنیشنل سطح بار پاکستان کی بہترین جو ہے روابت قیم کرنا اور پوری دنیا کو یہ بتانا کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور یہاں پر ہر مذہب کو ہر طبقے کو تحفظ حاصل ہے اس میں یہ تائناتی ہے ایک بہترین رول ادا کرے گی دیکھیں یہ افراد نہیں ہوتے یہ ایک پورے ادارے ہوتے ہیں اور ادارے ہمیشہ ملک کے لیے وہ بہتری کرتے ہیں جس کا متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عظیم سے عظیم تر بنائیں گے اور ان کی تائناتی پر آج بھارت برا چیخ ہے مذہب والی بات یہ ہے اور جب بھارت کا میڈیا کسی کی تائناتی پر چیخے تو پھر آپ اس بات کا اندازہ لگار سکتے ہیں کہ وہ کتنے خوفزدہ ہوں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا بہت سی نیک آشات نئے ڈی جی آئے کے لیے رانہ صاحب ایک ہے بیرونی دنیا سے ان کی یلغار سے نبرداز مہون ایک اندرونی طور پر جھتا ہے پاکستان کا بالخصوص پنجاب پولس کو لے کے یہ آپ کے پاس ایک سٹوری ہے اس سٹوری کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے عوام مشکلات کا شکار میں آپ کو مذہب علیہ بات داتا ہوں کہ پولس کا کام کیا ہے عوام قدمت کرنا چوری ہو تو وہاں پہ جا کے چوروں کو پکڑنا یہاں بھی کام یلٹا ہو گیا شروع اب ایک تھانے کی حدود میں اگر جتنے لوگ آتے ہیں وہاں پر اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پولس کا کام ہے میں تو آج آئی جی پنجاب صاحب سے اور ڈی آئی جی لاہورس اے اور سی سی بی لاہور صاحب چونکہ سی سی بی لاہور صاحب کو اور آئی جی صاحب کو جانتوں برے اس معاملے میں ایکشن لیتے ہیں ان سے کرتا ہوا کیا میں خود رہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا کہ وہاں پہ یہ گھر میں چوری ہوئی اب پولیس آئے آکے چوری دیکھ کے وہاں پہ کیمرے دیکھ کے وہاں پہ باقی چیزیں دیکھ کے اور اس چور کو پکڑے سی سی ٹی وی کیمرے باہر بھی لگے ہوئے ہیں لاہور پورے میں لگے ہوئے ہیں یہ پولیس کا کام پکڑا ہے پولیس نے چوروں کو نہیں پکڑا پولیس نے کیا کیا وہاں پہ آئے سارے گیارہ بجے اور آکر وہاں پہ اے ایس ای آسیم صاحب تھے گئی چونکہ انچارج ہلو کی انہوں نے کیا کیا تین سیکیورٹی گارڈ اور ایک آمیر ہے جو سائیڈ انچارج ہے ان کو پکڑا پکڑا تھانی لے گئے تھانی لے گئے تھانی لے جا کر انہیں تارے گارڈن کے جو وہاں پہ باہر تائینات ہوتے ہیں سیکیورٹی ہاں باہر تائینات ہوتی ہیں جو گیٹ پہ ہوتے ہیں آفیس میں گئے وہاں سے جو ہیڈ تھا وہاں پہ ان کو بھی لے گئے تھانی لے گئے انہیں کہا پہ ایف ای آر دیں گے انہوں نے کہا ہمارا قصور کیا ہے انہوں نے کہا چور آپ نے پکڑنے ہم نے پکڑنے ہم یہاں پہ سیکیورٹی کے فرائسن جام دے رہے ہیں ڈی ایچ اے میں اگر چوری ہوتی ہے تو کیا آپ ڈی ایچ اے کے گھاڑوں کو پکڑتے ہیں اگر کسی اور چوری ہوتی ہے کہ آپ وہاں کے گھاڑوں کو پکڑتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں پکڑتے انہوں نے کہا چوروں کو پکڑتے ہیں نا تو چوروں کو پکڑیں چور آپ کے کبھو آئے نہیں رہے اب پولیس نے کیا کیا انہیں اتنا پریشرائز کیا اتنا پریشرائز کیا ہے کہ آپ اس طرح کریں درخواست واپس لے لیں جنہوں نے درخواست دیا انہیں کہ درخواست واپس لے لیں یہاں پھر آپ باقی کام کر دیں چونکی چارج نے اتنا پریشرائز کیا خیر وہ بندے تو آگے واپس لیکن کیا پولیس کا کام ہے چوروں کو بکرنا جرائم پیشہ افراد کو بکرنا پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ سیکیورٹی گائڈوں کو بکر کے لے جائیں پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہاں پر جو انچارج سائیڈ آفیس کا انچارج ہے انہیں بکر کے لے جائیں آپ وہاں پہ سیکیورٹی برہائیں میں نے آج تک وہاں پہ پولیس کا اہل کاری نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا آپ نے دیکھا آپ بھی بلکل وہاں پہ رہتے ہیں وہ ہوتلوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں شاید کہ روٹی ذرا سستی مل جائے چاہے اور مل جائے لیکن حرام آپ جائیں اپنی سیکیورٹی رہے ہیں آپ اپنے گارٹس کے سیکیورٹی کا پولیس ایک کار ہوگئے ہیں الٹا ہوا پڑا یہ آپ بڑی بڑی ماکیٹس دیکھ لیں تو وہاں پہ تو انہوں نے دکاندار کو یا وہ گلی والوں کو پابند بنایا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سیکیورٹی گارٹ میں تو آپ کو زندہ مسال دے رہا ہوں کہ تین سیکیورٹی گارٹ پکر کے لے گئے ہلو کی جو کی اسے ایسے ہی کو بندہ پوچھے یہ چور ہے یہ چور ہے حالانکہ میں جس سیکیورٹی میں رہتا سب سے کم وہاں پہ ایسی واردتی ہوتی ہیں بلکہ ہوتی ہی نہیں بہت کم شاہد و ناظر ہوتا ہے ہوتا کونہ کوئی بیتی ہو گیا تو آپ پکریں نا بھئی آپ کی ڈیوٹی کیا ہے ہمارے ٹیکسوں سے آپ تنہا لیتے ہیں آپ پیسے لیتے ہیں آپ پکریں انہیں ہوتلوں پہ چلے جاتے ہیں اوپر سے دکاندار کے باہر پکریں گا سیکیورٹی گارٹ کھرانے کی تھا وہ چار انہوں کو بتا رکھتا ہے سوال لاکھ رہے میں دکاندار کھرانے کیا ہے اسی دار میں سیکیورٹی گارٹ دی فیز اور تنہا ہے دو ٹائم دی تو میں ایدہ مر گیا بکھا بجلی دے بیلے لیدہ نہیں نظام کی بہتری کے دعوے دار جو ہیں وہی نظام میں لوپ ہول خود پیدا کرتے ہیں اور پھر پھر اس پہ اوورکم کرنے کے لیے جس طریقے سے بےہیف کیا جاتا ہے وہ زیادہ باعث حضیمت ہوتا ہے یہ سیٹ اپ دیل ہوگا اسی کا انتظار ہے اور اسی کے لیے ہم بڑے ہوگئے اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہم سے بڑی ہو جائیں گی شاید سیٹ اپ تب تک تبدیل ہو جائے مجھے اور انہوں نے سب کو دیجئے اجازت بہت سا خیال رکھے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نکمان